اس واقعے سے جو اہم فائدے ہیں نصیحتیں ہیں ذکر کر رہا ہوں پہلی نصیحت کی ایک دعی الاللہ کو چاہیے کہ دعوت الاللہ کے میدان میں قرآن مجید کا خاص احتمام کرے قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرے قرآن مجید کی آیتوں کو سناتے رہے اور ظاہری بات ہے کبھی اس طرح سنا سکتا ہے جب وہ قرآن قرآن کا احتمام کرے گا قرآن حفظ کرے گا اور ایسے ہی معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح دوسروں کو قرآن مجید کی آیتوں کو سنا سکتا ہے اور اس کا معنی مطلب بھی سمجھا سکتا ہے اور بھائیو قرآن مجید اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایک خاص تأثیر ہے یہاں تک کی جو شخص عربی نہیں سمجھتا جب یہ قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہے تو وہ احساس کرتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اور اس کے نفس پر کچھ اور ہی قیفیت تاریح ہو رہی ہے اور کئی نو مسلموں نے مجھ سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قرآن کی جب آیتوں کی تلاوت سنتے تھے تو عجیب ایک تأثیر کا ہم احساس کرتے تھے اپنے اوپر اور اس میں کئی ہیں جو غیر عربی جس طرح کی آئس لینڈ کے رہنے والے اور ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی یہ بات میں نقل کر رہا ہوں تو ایک دعائی للہ اپنی تقریر میں اپنے خطبوں میں اپنی باتوں میں بکسرت قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے اپنی بات میں مضبوطی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائے نہ کی جس طرح کی ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کی تقریر کی ابتداء قصہ سے ہوتی ہے اور پھر قصے پر قصے اور پھر جا کے آخری میں بھی قصے سے ان کی تقریر ختم ہوتی ہے ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہیں ابو الولید نے جب اتنی باتیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اپنی بات رکھی تو آپ نے صورت فصلت کی چند آیتیں کی آپ نے تلاوت کی اللہ تعالی فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ خوفِ الٰہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اگر یہ تأثیر ایک پہاڑ ایک سخت پہاڑ ایک جماعت میں ہے تو بدرجہ اولا ایک انسان بھی قرآن مجید سے متأثر ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تأثیر اس پر یقیناً ہوتی ہے دوسرا فائدہ ایک داعی الاللہ کی ایک اہم صفت ایک اہم خوبی یہ ہونی چاہیے بلکہ یہ ضروری ہے بلکہ دعوت کی کامیابی کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص اپنے اندر للہیت اپنے اندر اللہ کی رضا مندی کو اپنائے اور پیدا کرے تو جو عمل کرے وہ خالص اللہ تعالی کے لیے کرے اللہ کی رضا مندی کے لیے نہ کی دنیاوی خواہشات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واضح تھا جب آپ پر اتنے پرکشش مرغوبات پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منحج واضح کیا تیسرا فائدہ اخلاق عدب اور مخالف کی بات غور سے سننا یہ بہت ہی ضروری ہے ایک دعی اللہ کے لیے بلکہ ایک دعی اللہ کو چاہیے کہ مخالف کی بات کو غور سے سنتے ہوئے اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں بلکہ دعی پر تحمتیں باندھ رہا ہے تو در گزر کرتے رہے تاکہ وہ اپنی بات بھی اچھے انداز میں رکھ سکے اور پھر مخالف بھی اس کی بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت میں عطبہ تحمت پر تحمت لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چل رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں کٹی سنتے رہے سنتے رہے جب اس کی بات بھی کچھ سن لو چوتہ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو بکسرت سنایا کرتے تھے اور جب بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے دین کی طرف بلاتے تھے تو قرآن مجید کی آیتیں سنایا کرتے تھے لیکن ادھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ نے سورت فصلت کی آیتوں کی دلاوت کی تو اس کی ازاحت یہ ہے کہ نمبر ایک اس لئے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے تو عطبہ ہو یا اور جو مشرک ہو یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو کلام ہے یا یہ جو دعوت ہے جو منحج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے طرف سے انہوں نے ایجاد نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ واضح بھی کرنا مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں آپ بھی انسانوں میں سے ہیں لیکن لا شک اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام و درجہ دیا جو کسی بشر کو حاصل نہیں بلکہ نہ کسی جن کو حاصل بلکہ کسی فرشے کو بھی حاصل نہیں وہ مقام کیا کہ آپ کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت سے مشرف کیا اور ایسے تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں سب سے اوچا مقام عطا کیا تیسری وجہ یہ کہ ان آیتوں میں واضح کیا گیا کہ خالق رب پیدا کرنے والا ایک ہے وہ رب العزت ہے اور اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی پھر عبادت کا مستحق ہے چوتھی بات اس لئے ان آیتوں میں سابقہ امتوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی درانہ مقصد تھا قریش کو بھی متنبہ کرنا تھا کہ قریش باز ہو جائیں وانا ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو سابقہ امتوں کا انجام ہوا تھا نمبر پانچ یا پانچوں کا فائدہ مال و دولت منصب اور عورتوں کا خطرہ ایک دعی الاللہ کے لئے بہت ہی زیادہ ہے کتنے ایسے دعی ہوں گے کتنے ایسے اللہ والے ہوں گے جو اس راستے پر گرے مال کی وجہ یا منصب کی وجہ یا ایسے ہی عورتوں کی فتنوں کی وجہ سے کتنے ایسے دعی الاللہ ہیں جو دعی الاللہ تھے اچھے منصب اور اہدے پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے دعوت الاللہ کا فریضہ چھوڑ دیا یا اس میں کافی سس پڑ گئے کتنے ایسے بھی ہیں جو اپنے عورتوں کے وجہ سے وہ اس مسئلے میں دھیلے پڑ گئے یا انہوں نے کلیتاً اپنا کام چھوڑ دیا ایسے ہی ایک مسلمان کو عموماً اور ایک دعی الاللہ کو خصوصاً بچنا چاہیے خاصتاً عورتوں کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِ اَذَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا سب سے بڑا فتنہ جو ہماری امت کے مردوں پر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو عورتوں کے فتنوں سے اور ایسے ہی مال و دولت کے فتنوں سے ایسے ہی منصب اور عہدوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور بچائے